اسلام علیکم زندگی میں کام آنے والی باتیں نمبر ایک اگر کوئی آپ سے مشترکہ کاروبار کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاؤ اور مشاہدہ کرو کہ وہ کھانے کی بہتر چیز خود زیادہ کھاتا ہے یا تمہیں زیادہ کھلانا پسند کرتا ہے دوسری صورت ہو تو کاروبار کرو جبکہ پہلی صورت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کاروبار میں تم سے زیادہ لینے کی کوشش کرے گا نمبر دو اگر کوئی آپ سے دوستی کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں اگر اس نے اپنے آپ کو قرائے سے بچایا کسی بھی طریقے سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے فائدہ لینا چاہتا ہے دوستی کے قابل نہیں نمبر تین اگر کوئی تم سے رشتہ جوڑنا چاہے تو اس کی کسی چیز کو معمولی نقصان پہچاؤ مثلا اس کے جوتے پر سالن گرانا یا موبائل فون کو میز کے انتہائی کنارے پر رکھنا یا اس کی اینک کو چھیڑنا اگر اس نے اپنی چیز کی قیمتی ہونے کا چرچہ کیا تو رشتہ مت جوڑنا کیونکہ اس کو رشتے سے زیادہ پیسہ پسند ہے نمبر فور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور کوئی آپ سے ادھار مانگتا ہے تو اس کو قیمت بہت زیادہ بتانا اگر اس نے قیمت کم کرنے کی کوشش نہ کی تو ادھار نہ دینا کیونکہ اس کو عدیدگی نہیں کرنی ہے اس لیے قیمت سے دلچسپی نہیں نمبر فائی اگر کوئی اپنی ہر دوسری تیسری بات پر قسم اٹھاتا ہو تو اس کی بات میں ضرور جھوٹ ہوگا وہ قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس کو اپنا جھوٹ سچ ثابت کرنا ہوتا ہے نمبر سکس اگر تمہارا کوئی دوست تم سے اپنی کوئی برائی چھپاتا ہے تو آپ اس کو مت بولیں کہ تم کو سب کچھ معلوم ہے اگر تم نے ایسا کیا تو پھر وہ اس برائی کو تمہارے سامنے بھی کرے گا نمبر سیون بچوں کو برے کام سے منع کرتے وقت جن بلا یا جانور سے نہ ڈرانا کیونکہ جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ چیزیں فرضی تھی تو وہ برائی واپس شروع کر دیں گے بلکہ اللہ سے یا جہنم سے ڈرانا کیونکہ اس کا تصور تمام عمر ہوتا ہے نمبر ایٹ بچوں کی ہر غلطی پر سزا نہ دینا کیونکہ اس سے اس کی ذہنیت ایسی بن جاتی ہے کہ بڑے ہو کر ہر غلطی کرنے والے سے لڑے گا پھر ساری عمر جھگڑوں میں گزرے گی نمبر نائن اپنے ماں باپ سے اپنے بچوں کے سامنے بہت محتاط رہنا کیونکہ جو انداز تم اپناتے ہو وہی کل تمہاری اولادیں اپنائیں گی نمبر ٹین معاشرے میں جس کا کوئی کام برا لگے وہ خود نہ کرنا دوست اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن دبا کر اول نوٹفیکشن اون کر لیجئے